اوام کے لیے سختی جناب کے لیے نرمی ٹریفک قوانین کے لیے سیف سٹیز اتھارٹی کا دہرہ میار وی آئی پی شخصیات اور اعلیٰ پولیس افسران کیا کہ سیف سٹی کیمرے بے بس چیف ٹریفک پولیس آفسر لیاقت علی کو بھی ایچ علام سے استثناء دے دیا کیا سو روزہ پلان میں پہلی خوشقبری شہر لاہور کے ہزاروں آڑتیوں اور لاکھوں عوام کے لیے بڑی خبر شہر لاہور میں عالمی میار کی سبزی کی پول سیل منڈی بنانے کا اعلان لکھوڈیر کے مقام پر ایک ہزار اسی کنال کی جگہ پر منڈی بنائی جائے گی بوٹی مافیا ہوشیار باش یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز کا میڈکل انٹری ٹیسٹ کو بائیومیٹرک کرنے کا فیصلہ بائیومیٹرک سسٹم کو نادرہ کے اشتراک سے تیار کیا جائے گا نادرہ کی تصدیق کے بغیر طالب علم کا امتحان میں بیٹھنا ممنوع قرار ساٹھ سال والے ناٹ الاؤڈ ریڈیو پاکستان نے ساٹھ سال سے زائد عمر کے کمپیرز اور اناؤنسرز کو کام کرنے سے روک دیا لاہور سینٹر میں بیس افراد بیروزگار ہو گئے متاثرہ افراد کی وفا کی وزیر تلات اور نشریات سے فیصلے پر نظر سانی کی افیل گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے بجلی چوری میں اٹھارہ لیسکو ملاتمین بھی ملوث نکلے میٹر ریورس کرنے والے گرفتار ملزم کے تحلقہ خیز انکشافات ٹاسک فورس نے چند روز قبل غفار اور فکھاری کو میٹر ریورس کرتے رنگے ہاتھوں پکڑا ملزم سے احمالات پوری لیبوٹری اور پچیس لاکھ ٹوپے برامد ہوئے میٹر ریورس کروانے والے تہنتیس آرفین کے خلاف کروائی کا آغاز دانش سکولز کے لیے کتنی امداد کہاں سے آئی کہاں خرچ ہوئی کتنے دانش سکول کتنا سٹاف کتنا خرچ کیا سب بتایا جائے ایف بی آر نے دانش سکولز کا آرڈٹ شروع کر دیا سکول انتظامیہ کو دس دسمبر تک تمام ریکارڈ فراہم کرنے کی مہدت سرکاری دوروں کے نام پر موجہ ختم حکومت نے افسران کا سپیشل فری آلاؤنس ختم کر دیا افسران ملازمین کو سفری آلاؤنس پہلے سے منظور شدہ قانون کے مطابق ملے گا سابق حکومت نے افسران کے آلاؤنس میں اضافہ کیا تھا صاف پانی ہر صورت بچائیں گے ری سائیکلنگ سسٹم نصب نہ ہونے پر سرویس ٹیشن سیل ہوگا لاہرہ کورٹ کا حکم جسٹس علی اکبر قریشی نے یکم دسمبر کو چیف سیکٹری کو طلب کر لیا زیر زمین پانی کی کم سطح نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ایم ڈی واسا اور دیگر مہک میں متحرک وضو کے پانی کو محفوظ بنانے کے لیے منصوبے پر کام شروع ایم ڈی واسا سید زہد عزیز کہتے ہیں صاف پانی کی فراہمی کے لیے پالسی بنا رہے ہیں وضو کا ری سائیکل ہونے والا پانی پارکس کو دیا جائے گا پانی جیسی نعمت کو محفوظ بنانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کاف کریں گے صاف پانی سے متعلق عدالتی حکمات پر عمل درامر وزیراعلا پنجاب نے تجاویز کے لیے آج فکنی کمیٹی بنا دی سمائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمد الرشید کو کمیٹی کا سربراہ مقرر کیا شہر میں کتنی کمرشل عمارتیں پارکنگ کی کیا سہولت موجود اب صرف ایک کلک پر سب پتا چل جائے گا عدالت عظمہ کے حکم پر الڈی اے نے پلان بنا لیا ڈی جی آمنہ عمران خان کہتی ہیں سروے ٹیم تشکیل دیں گی جس کے بعد ڈیٹا ڈیجٹل کیا جائے گا آئی کوڈ کا یکم دسمبر سے موڈل ٹاؤن جی بلوک قبرستان سے تمام آہاتیں مسمار کرنے کا حکم قبرستان میں پکی قبریں بنانے پر پابندی آئیت جسٹس علی اکبر قریشی نے اسلامی ٹرسٹ کی درخواست پر حکم جاری کیا دوبارہ آہاتیں بنانے والوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائیں جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمارکس آہاتیں بنانے والوں کے خلاف فوجداری مقدمہ درج ہوں گے اسلامی ٹرسٹ کے وکیل جے اے خان کی گفتگو پنجاب اسمبلی کے تین دسمبر کے جلاس کی تیاریاں جاریں پنجاب حکومت اور متحدہ آپوزیشن کے درمیان ڈیڈ لوگ ختم اسمبلی جلاس سے قبل قائمہ کمیٹیوں کی تشکیل کا فیصلہ اسمبلی کی امارت، سیڈیوں کی صفائی، ستون کی بھی دھولائی آپوزیشن رہنما کے کمرے کی خصوصی تذین و آرائش سارے اخراجات حمزہ شہباز نے جیب سے اداک کیے مسافر خانوں کی تعمیر، سکیجل، تبدیل، حکومت کا شہدرہ میں مسافر خانہ نا بنانے کا فیصلہ ہائی پریشر گیس لائن کے باعث پانچوہ مسافر خانہ شہدرہ کی بجائے ٹھوکن یاسبیک پر بنایا جائے گا آرنج ٹرین سٹیشن سے ملحقہ ایرازی کی نشاندہی ایک کنال پر مشتمل مسافر خانہ کی تعمیر پر ایک کروڑ ساٹھ لاکھ روپے لاغت آئے گی لاہور نیوز نے گیس لائن کی گزرگاہ سے متعلق خبر دی تھی پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر، اہم پیش شفت لاہور میں تین اور پانچ مرلے کے گھر بنا کر دینے کا فیصلہ گھر کی اقیمت چودہ سے سولہ لاکھ روپے ہوگی سرکاری زمین پر سبسیڈائزڈ ریٹ پر پلوٹ ملیں گے گھروں کی تعمیر نہ کر سکنے والوں کو آسان شرائط پر قرص ملے گا سبائی وزیر حاسنگ محمود الرشید کی بریفنگ حاسنگ منصوبے پر پیش رف سے متعلق اجلاس کی صدارت فیاض الحسن جہان کی ایک بار پھر شریف برادران پر کڑی تنقید کہتے ہیں آل شریف نے کرپشن میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے نواز شریف نے عراقین خریدنے کے لیے چھانگا مانگا کی سیاست شروع کی عمران خان نے عوام کے ووٹ سے حکومت بنائی اپنی وزارت میں انتظامی یا مالی معاملات پر سمجھاتا نہیں کروں گا میڈل نہیں میٹرک ڈرائیور ہوگا لیسکو میں ڈرائیورز کی بھرتی کے لیے قوانین میں تبدیلی نئی بھرتی کے لیے ڈرائیورز کی تعلیمی قابلیت میٹرک مقرر موٹروے پولیس سے ایک ہفتے کی ٹریننگ کا سٹیفیکیٹ بھی لازم قرار سہت دشمنوں کی لہولیوں کو زائد المیاد اشیاء کھلانے کی کوشش ناکام رائیونڈ روڈ پر پنجاب فود آثارٹی کی بڑی کروائی وینس فودز نامی کمپنی سے تین ٹرک زائد المیاد سامان پکڑ لیا برامت کیے گئے سامان میں چاکلیٹ، کیچپ، سوسس اور دیگر اشیاء شامل کپاس کے علاقوں میں شوگر ملس لگا کر کارٹن انڈسٹری کو تباہ کیا گیا سابقہ حکومت نے پروجیکٹ کے نام پر لوٹ مار کی مہنگی بچلیوں گیس سے پنجاب کی سنتیں بند ہو رہی ہیں اپٹیما ہاؤس میں سباہی وزید سنت و تجارت نیا سلام اقبال کی میڈیا بریف رہی پنجاب گروپ آف کالوجز کے زیرے تمام کیمپس دس میں ضمیر کا قیدی کے حوالے سے ڈراما، شرکہ کو تلخ، معاشرتی حقائق سے آگاہی اقبال کے افکار اور تصنیف سے روش اناس کروایا گیا طلبہ بھی اقبال کے پیغام خودداری سے مروب ہوتے نظر آئے تفریحی بس کی تیسری سالگرہ قذافی سریڈیم میں کیک کٹا تین سال میں بس نے تین لاکھ افراد کو لاہور کی سیر کرائی سالگرہ پر معذور افراد کو وہاں گا بارڈر تک سیر کرائی جائے گی کنیٹ کالج لاہور میں خواتین فرکٹ میلا، لاہور کالج اور کنیٹ کالج کی ٹیمز کے ماوین میچ طالبات کے چوکے چھکے، ایک سو چھاسٹ رنز سے شکست دے کر کنیٹ کالج نے جیت اپنے نام کر لی ایکسپو سینٹر جوہر ٹاؤنگ میں سٹوڈنٹس ایڈوکیشن ایکسپو سج گیا کتابوں کے سٹالز پر طلبہ کا رشت، پر اندازی کے ذریعے عمرے کے ٹکٹس بھی طلبہ میں تقسیر مصور آگ گیلری میں صوفیانہ رنگ میں رنگی نمائش کا احتمام کالیگرافی اور فن خطاتی سے مزین فنباروں کو شرکہ نے خوبصراہا فنون لطیفہ سے محبت کرنے والوں کی بڑی تعداد نمائش دیکھنے پہنچے جلانی پاک پہ دیکھیں قدرت کے حسین نظارے گلے تاؤدی کے رنگ برنگے پھولوں سے فضاء موت تر گیندہ جعفری داون سمیت اڑھائی سو پھول شہنیوں کی توجہ کا مرکز اور اداکار امہگا کی بھارتی گلوکار ورندر سنگھ کے ساتھ شاہی قلعہ میں گانے کی شوٹنگ گانے بارڈر پار کی ریکارڈنگ کی ویڈیو اور تصاویر ریلیس ورندر ویر سنگھ فنکار پاک بھارت عوام میں دوستی بڑھائیں گے